ڈائنس اوز بڑھنے سے پہلے امیزنگ پاکستان ان اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور گھنٹے کی نشان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی لیٹس انفرمیشن ملتی رہیں ڈائنس اوز یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑی خوفناک چھپکلی اٹھارہ سو بیس میں پہلی مرتبہ ڈائنس اوز کی ہڈیہ انگلینڈ سے ملی تھی جو شخص ڈائنس اوز پر ریسرچ کرتا ہے اس کو ماہرے رکازیات کہتے ہیں بڑے ڈائنس اوز مثال کے طور پر براکیوس اوز اور اپارٹوس اوز پودے اور گھاس کھاتے تھے پرندوں کو ڈائنس اوز کا قریب رشدار کہا جاتا ہے سب سے قدیم ڈائنس اوز کی نسل کا نام ای او ریپٹور ہے سب سے بڑے ڈائنس اوز کا نام ارجنٹینو سورز تھا کہا جاتا ہے کہ ڈائنس اوز زمین پر چھے کروڑ پچاس لاکھ سال پہلے آباد تھے کروکوڈائلز اور ایلیگیٹرز کو آج کے زمانے کے ڈائنس اوز کہا جاتا ہے ٹرائی سیرہ ٹاپس کی خوپڑی سب سے بڑی تھی جو حفاظت کا کام بھی کرتی تھی ڈائنس اوز کی تقریباً سات سو قسمیں ہیں سب سے لمبے ڈائنس اوز کا نام براکیو سورز ہے کیونکہ ان کی گردن زرافی کی طرح لمبی تھی ارجنٹینو سورز کا وزن سب ڈائنس اوز سے زیادہ تھا اس کا وزن تقریباً ستتر ٹنز تھا سب سے چھوٹے ڈائنس اوز لیزوتو سورز تھے ڈائنس اوز کی خوپڑی پر بڑے سے سراخ ہوتے تھے جن کی وجہ سے ان کی خوپڑیاں ہلکی ہوتی تھی مادہ ڈائنس اوز ایک وقت میں بیس ہنڈے دیتی تھی سب سے تیز رفتار ڈائنس اوز کا نام آسٹریچ میمک اور نیتھوں میمٹس تھا سب سے پرانے ڈائنس اوز کا نام سارٹو پس تھا ایک ڈائنس اوز کے اندر دو سو ہڈیاں ہوتی ہیں ٹائرینو سورز ریکس کا شمار ویشی ڈائنس اوز میں ہوتا ہے جس زمانے میں ڈائنس اوز زمین پر آباد تھے اس وقت کو میسوزویک ایرا کہتے ہیں کچھ ڈائنس اوز کے اندر تیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کی صلاحیت ہوتی تھی اگر کسی ڈائنس اوز کا دانٹ ٹوٹ جاتا تو وہ واپس آ جاتا تھا گوشکورڈ ڈائنس اوز کو تھیروپوارٹس کہتے ہیں ڈائنس اوز انٹائر کرٹیکہ سمیت دنیا کے تمام برے آزموں میں آباد تھے ڈائنس اوز کی دو قسمیں ہیں لیزرڈ ہیپڈ اور برڈ ہیپڈ ڈائنس اوز کی لمبی پونچ بھاگتے وقت تواتن برقرار رکھنے میں مدد کرتی تھی سب سے پہلے سٹیگو سورس کا دھانچہ کولوریڈو کے علاقے موریسن سے ملا تھا انیس سو تیس میں پہلے ڈائنس اوز کی گھونسلی کی دریافت ہوئی تھی ڈائنس اوز کے انڈے کا سائز ایک فٹبال کے برابر ہوتا ہے ڈائنس اوز بڑی چٹانوں کو نکلنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے دو ٹاؤنگو والے ڈائنس اوز کو بائی پیٹس کہتے ہیں سب سے لمبے پنجو والے ڈائنس اوز کو تھیری زین اوز کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کو اقتطام کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈائنس اوز کے بارے میں تمام حقائق پسند آئے ہوں گے اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی